کانپور میں 78 ستنتہ دیوست کے اپلچ میں کانپور کے سجادکن نئی بستی میں گروہ واری چھت اسطری سمیتی سنسطہ دوارہ جھنڈا روال کا کارکم کیا گیا جس میں سمیتی کی پددکاری نیشان ساری اور ان کی سمیتی کی مہلائے اور بالکائیں موجود رہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ آج کے جھنڈا روال کارکم کے موقتتی کے روب میں کانپور سے ابینے کی دنیا میں اپنا نام بنانے والے فلم آدیس مووی کے ایکٹر عرفان سیکھ نے آگ کرکارکم میں سرکت کی ایکٹر عرفان سیکھ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے یہ بتایا کہ ان کی فلم کو کانپور واسیوں کے ساتھ ہی بھارت میں جہاں جہاں ملٹی پلیکس میں ان کی مووی ریلیج ہوئی وہاں کی جنتہ کا بھرپور ساتھ اور پیار ملے اور وہ اسی طریقے سے کانپور واسیوں کو بہترین کانچرٹ میں بنی ہوئی فلموں کا آنند دیتے رہیں گے سمیتی کے پتہ دکاری نیسا انساری نے بتایا کہ ان کی سمیتی میں لگ بھیک تین سو مائلہیں جڑی ہوئی ہیں جو کہ ان کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر کار کرتی ہیں آج کے اس کارکم میں مکتھتی کے روپ میں آئی ایکٹر عرفان سیکھ نے بھارت ورس کے بارے میں کہا کہ یہ بہت پیارا دیس ہے اور یہاں پر ہم سبھی ہندو مسلم سیکھ سبھی دھرم کے لوگ پیار محبت سے رہتے ہیں اور اسی طریقے سے پیار محبت سے بنے رہے ہیں ہمارے دیس کے کسی کی نظر نہ لگے ایسی ورے اوپر والے سے دعا کرتے رہے ہیں اور بتاتے چلیں عرفان سیکھ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے اپنے آنے والی نئی مووی کے بارے میں بھی ڈسکرز کیا کانپور سے بیورو ریپورٹ سب سے پہلے سبھی چینلیں سب کا سواد کرتے ہیں جو آپ کانپور میں بھرتب خود بھی اپنے والی نئی مووی کے ساتھ نہ باتا ہے کس طریقے سے آپ نے فلم میں کھریر سواد دیا سب سے پہلے تو آپ سب آئے ہمارے جتری بھی میٹھ رہے ہیں آپ سب کا سواد ہے میں ایکٹر اپنشے کانپور کا اینے والا اور میں کافی ٹائم سے دیکھ رہا تھا کہ ہمارے کانپور کے بہت سے یوبہ کلاکار ہیں جو شیکل کر رہے تھے 13 سال, 20 سال, 10 سال میں جیتا پوچھتے ہیں چھوٹا سا رول کا یہ چھوٹا سا فٹو آ جاگا تو اس سے گئے دیا تک پڑھتا تو میں نے سوچا میں کوشش کر دوں ایسی جس سے ہم سب کو یہ کریں آج بڑھ گئے اور ان سب کی جو اندار ٹائلنٹ ہے نا وہ اُبھر کے باہر ہے ہمارے کانپور سے جب کلاکار باہر نکل کے جائے گا اور وہ فلم جائے گی تو لوگوں کو ایک اچھا میسج جائے گا کہ کانپور میں اچھے کلاکار رہتے ہیں ان کو پیچھے کریکٹر کی ضرورت نہیں ہے ان کو مین کریکٹر کی ضرورت اس لیے میں نے ایک ٹیم بنائی کانپور کو بھی لے گئے سارے آٹیشٹر کو موقع دیا اور فلم میں اچھا کردار ہوئی اسے آپ سب نے دیکھا ہوگا فلم میں جب ریلیز ہوئی وہ زبردیسر میں پرپورننس تھی اور بہت اچھا خان کیا آج ان سب کو فلمیں ملنے لگی جو رول ہے کیا کردار آپ نے نبایا ہے آدیش فلم میں میں نے آئی پی ایس کا کردار نبایا تھا ایک ماں رہتی ہے آشرب چلانے والی اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہوتا بس آناد بچوں کو پال کی حضورتی ہے لیکن ایک بچہ اس کے لیے خاص اس لیے ہوتا ہے جو کچھلے کے ڈھرس اٹھا کے لاتے ہیں اس کو اپنا بیٹا مان کر اس کو آئی پیچھے بناتی ہے پڑھاتی ہے لکھاتی ہے اچھا ایک امان کا آپ کو ہندوستانی کے پیریمی فلپ آپ کو پیار دے ان کے وعارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں کیا سندھے دینا ہے سفقہ میں سندھے سے میں سبی کا جو ہے دھنیوار کرتا ہوں جنہوں نے میری فلم کو دیکھا مجھے پیار دیا مجھے سپورٹ دیا سب کا دھنیوار ہے اور جنہوں نے نہیں دیکھا ان کا بھی دل سے دھنیوار ہے مجھے معلوم ہے آج وہ نہیں دیکھے ہیں آنے والے سمیہ پہ وہ اپنا پیار مجھے ضرور دیں گے اور فلم دیکھنے ضرور جائیں تو ان کو بھی اپنے آپ پہ گھر ہوگا کہ ہمارے شہر سے کوئی کلاکار اتنی محنت کر سکتا ہے کہ ہم فلم دیکھنے نہیں جا سکتا ہے پندرہ گھر سے کیا سب پانے سندیز دینا چاہتے ہیں دے رسولو ہم اپنے پردیس اور دیس واشیوں کو سب سے پہلے ایکی سب کامنا ہی دینا چاہتے ہیں وہ اس بات کی کہ ہم ہندوستان کے ہیں اور ہمیں بڑا غرب ہیں ہم ہندوستانی ہیں ہم بہت کچھ نشیب ہیں کہ ہم لوگ ہندوستان میں رہتے ہیں بہت ساندھی کا اور ایک بہت پیارا دیس ہے ہمارا اور یہ پیار یہ محبت ہمارے دیس میں ایسے ہی بنی رہے اور کسی کی کبھی نظر نہ لگے یہ میں بولنا چاہتا ہوں اور پندرہ آدھگستی سب کو بہت دھیڑ ساری بنائے آپ نے رہا ہے جیتر کے یہ آج موکت دی آپ کو دینا چاہتے ہیں میرا نام نشانچاری ہے اور میں ستھارگل کی رہنے والی ہوں آج مجھے بہت کسی ہو رہی ہے کہ آدھگست موکت کے میرو ایک پانچ ایک پہاریاں آئے ہیں جنڈا نوگل کرنے کے لیے گروہانی چھتیستی سمیتی کو بہت زیادہ کسی ہو رہی ہے کہ وہ پانسک جی آئے ہیں چاہی سنسلہ آپ کی کیا کارے کرتی ہے سنسلہ میں کس طریقے کا کارے ہوتا ہے آپ کی گروہانی چھتیستی سمیتی محلاؤں پر کام کرتی ہے محلاؤں کو آگے کرنا ان کو آگے بڑھانا ان کو گھروں سے نکال کر باہر کام کرانا کہ باہر کیسے کام کرے کیسے وہ سولمبن بنے اس پر کام کرتی ہے لگپک کتنی محلاؤں ہیں آپ کے ساتھ میں جو آپ کی گروہانی کی جو سمیتی ہے اس میں کتنی محلاؤں ہیں آپ کے ساتھ جوڑی گئے ہیں ہمارے ساتھ ڈھائیسٹو محلاؤں ہیں ڈھائیسٹو محلاؤں ہیں ڈھائیسٹو محلاؤں ہیں اس میں ساتھ ڈھائی ہزار محلاؤں ہیں ایک ساتھ جن کر کام کرتی ہے اچھ کیلی پہلے محلاؤں ہلو دوستو میں آپ سب کو ایک میسیج دینا چاہتا ہوں ایک لڑی ہو کر اس کو میں اپنی بہن میں بولتا ہوں نشانساری جی ایک لڑکے کا کام لڑتی ہے اتنی ہمت اتنے لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا ان سب کا حوصلہ بڑھانا ان سب کی پریبار کو دیکھنا میں سمجھتا ہوں بہت بڑا کام کرتی ہے اور میں اوپر والے سے دعا بھی کرتا ہوں ان کی ہمت اسی طرح بنی رہے اور یہ اور بھی لوگوں کو آگے لے کر چلیں اور ایک اچھا سندیز دیں ہماری جتنی مادہیں بہنے ہیں ان سے جوڑیں ان سے کچھ سیکھیں ان کے ساتھ چلیں اچھا ایک آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتے ہیں کہ جیسے یہ آج کے آرٹیسٹ ہیں یہاں کانپور کے اوپرتے ہوئے کلاکار ہیں اور وہ یہاں پہ مہدندہ کر کے سیدھے مومبئی کے رہے اپناتے ہیں تو ان کے لئے آپ کیا سندیز دیں چاہیں گے اوپرتے ہوئے جیسے آپ اوپرتے ہوئے کلاکار جب آپ نے ایک مقام حاصل کیا ہے تو ان کے جو آج ہماری یوہ ہے جو اچھے آرٹیسٹ ہیں جو مومبئی کے لئے جاتے ہیں اور پھر وہاں سے اتاس ہو کے آتے ہیں تو ان کے لئے کیا میں سندیز کہیں گے اچھلی کیا ہے ان کے لئے یہاں پر کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے کوئی آگے بڑھنا چاہتا ہے تو پیچھے سے تانگ کھس لیا گرانے والے بہت آجاتے ہیں اس لئے وہ بیچارے آگے نہیں بڑھپاتے ان کو لگتا ہے کیوں نہ ہم جو ہے مومبئی میں جا کے اسٹرکل کریں سال دو سال ہو سکتا ہے اگر میرے ہاتھ لگ جاتے ہیں تو میری کارٹ کو شہر کرنا آ جائے گا اس وجہ سے بھاگتے ہیں لیکن میں ان سے ایک بات بولنا چاہتا ہوں اپنے کانپور میں ڈھوڑو بہت سے اچھے لوگ دی ہیں جو آپ کو آگے بڑھائیں گے اور جب آپ سہر سے نکل کے یہاں رہ کر کام کرو گے تو ایک بڑا میسج جائے گا کہ کانپور کے کلاکار کانپور میں رہ کر کس دیش مدناب کریں گے تو ایک اچھا میسج ہوگا اب انہیں کی دنیا میں آپ اپنا عادرت کن کو مانتے ہیں اب انہیں کی دنیا میں ایکٹنگ کی دنیا میں آپ اپنا آئیڈیل کس کو مانتے ہیں آپ اپنا آئیڈیل ایک میرا دوست ہے بیپینار پانٹے جس نے مجھے حمد دی پہلی بار میں اس کا وہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا وہ جب میں کچھ نہیں کرتا تھا اس نے کہا ارفان بھائی آئیئے میرے ساتھ جڑیئے ہمز اچھا کام کرتے ہیں اس نے مجھے حمد دی یہ تائٹل دی میں نے کہا ٹھیک ہے میرے ساتھ جڑنا تو امانداری سے جڑنا کیونکہ میں تھوڑا چلنے والا انسان نہیں میں بہت دور تک اور بہت دیر تک چلنے والا انسان تو بلا بلکل تو اس نے میرا ساتھ دیا میں نے دیل سال بھی ایک بہت پیاری سے فلم آلیس ریلیس کی اور یہ کانپور کے لیے گورت کی بات ہے ایک فلم شہر میں بننا اتنی بڑی بننا نئے فلم کان ساتھ نئے فلم جی بنا پاس ہے نئے فلم میں ابھی پلاننگ کر رہا ہوں مجھے رکھتا ہے کم سے کم چھے میں نے لہے جے اور وہ فلم ہمارے دیس کے لیے ہوگی اور بہت خوبصورت فلم بناؤں گا یہ ماندار جی ایک چھوٹا سا گریب بچہ مکھے منتری بنتا ہے اس کی جرنی کیا ہوگی انا اس میں کیا کیا میسیج ہوگی